یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان جنگوں میں مستدرک حاکم سے اور اسی طرح مجموع اس کی تو سند ہی نہیں ہے مستدرک حاکم میں تو اس کی سند ہی نہیں ہے سند اوپر بیان کی گئی ہے نا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے المستدرک السحیحین یہ دیکھیں یہ ہے مردہ صاحب کا علمی کتابی کا بھی سارا پول کھل جاتا ہے یہ عربی نسخے کے مطابق 6474 اس عدیس کا نمبر ہے اور یہ اگر کیمرے میں آ سکتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سند ہی نہیں ہے دوٹ 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 لگے ہوئے ہیں یعنی جہاں عدرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے نا کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوا مگر اس بات پر کہ میں علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی مجھے اس پر بڑا افسوس ہوئے ہیں اس روایت کی تو یہاں سند ہی نہیں ہے تو یہ بے سند روایتیں پیش کرنا تو یہ تو مردہ صاحب کے وہ اپنے ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں اور ہاں آپ کو اس کے ایک سند مل جائے گی کہیں گے جی تبرانی میں ہے مجموع زواید میں ہے اس کی وہاں جو سند ہے وہ ضعیف ہے اس کی سند کے اندر حبیب بن ابی ثابت راوی مدلس ہے اور اس کے اندر قادی شریع کے راوی ضعیف ہے اور یہ احدیث سیر و آلام نوبلہ میں بھی آتی ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے منکتی منکتی یعنی ضعیف ہوتی ہے تو یہ مصدرک حاکم کا یہ کہنا کہ عزت عبداللہ بن عمر رضی نے جو نیوٹرل تھے وہ بعد میں اس بات کے اوپر غم کرتے رہے یہ تو نہیں ہے یہ بات کہ میں عزت علی کے ساتھ مل کر لڑائے کیوں نہیں کی یہ بات نہیں ہے ہاں اگر ان کی کوئی صحیح سند بھی مل جائے تو پھر بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑائی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک لڑائی کی ہے خارجیوں کے ساتھ باغیوں خارجیوں کے ساتھ تو عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا پھر مفہوم یہ لیا جائے گا کہ ان خارجیوں کے خلاف ان باغیوں کے خلاف جو عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علوہیت کے بھی قائل تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں تکفیر کے بھی قائل ہو گئے اور ان کو کافر بھی کہنا شروع ہو گئے تو ان کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی تو ان کے خلاف لڑائی کرنا تو کتاب و سنت سے ثابت ہے بہرحال کسی ایک صحیح سند میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی یا جمل اور صفین میں لڑائی کیوں نہیں کی مجھے اس پر بڑا غام میں افسوس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے